اور یہ اسوسییشن جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس پہ ہمارے ہاتھ مضبوط کرے گی کل ہم نے آپ کے پاس چھ بجے ساڑھے چھ بجے میں حاضر ہوا تھا ساڑھے چھ بجے سے لے کر رات تک دو ڈسٹرکٹس کے اندر تقریباً نو سو کے قریب مختلف جگہوں پہ انسپیکشنز کی گئیں پریسائزلی ایک جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں پانچ سو تیز انسپیکشنز کی گئیں بارہ بجے سے پہلے پہلے اور دوسرا جو ڈسٹرکٹ ہے پہلا ڈسٹرکٹ سرگودہ ہے دوسرا ڈسٹرکٹ فیصل آباد ہے وہاں پہ چار سو سنتیس کے قریب انسپیکشنز کی گئیں ان کے نتیجے میں ایک ڈسٹرکٹ میں تقریباً ڈھائی لاکھ کے قریب دو لاکھ تیس ہزار روپے جرمانہ کیا گیا ان لوگوں کو جن کے پاس زخیرہ موجود تھا ایک وہاں پر چھے جو پٹرول پمپ ہے ان کو سیل کر دیا گیا ہے اور دوسرے ڈسٹرکٹ میں وہاں پر پانچ لاکھ پچاس ہزار روپے پانچ لاکھ تریپن ہزار روپے پریسائیسلی جرمانہ کر دیا گیا ہے اکیس افائیے رہیں تقریباً کٹی ہیں اور ایک پٹرول پمپ جو ہے وہ سیل ہو چکا ہے یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ زخیرہ اندوزی کی جا رہی تھی جہاں پہ عوام کا حق مارا جا رہا تھا جہاں پہ پٹرول موجود تھا مگر عوام کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی تھی اس کے علاوہ کل ملک کے بیشتر علاقوں کے اندر چھاپے مارے گئے اور جس جگہ کے اوپر بھی اللیگل کوئی سٹورج کھلی ہوئی تھی جس کی قانون اجازت نہیں دیتا ان کو سیل کیا گیا شورکوٹ کے اندر ایک پرمیسز ایک اللیگل سٹورج جو ہے اسے بند کیا گیا اس کو سیل کر دیا گیا ہے ایک دربار سلطان باہو کے اندر ایک جگہ پہ فائن کیا گیا ہے سب سے زیادہ گڑ بڑ ماچی کے قریب جہاں پہ ڈپو ہے اس کے اردگر شیخ پورا کے علاقے میں اللیگل سٹورجز کھلے ہوئے تھے ان میں سے شیخ پورا اور ماچی کے قریب مختلف جگہوں کے اوپر ویئر ہاؤزز کو سیل کیا گیا ہے تین کی تفصیلات میرے پاس موجود ہیں ویہاڑی میں آٹھ ویئر ہاؤزز جہاں پہ اللیگل سٹورج کی جا رہی تھی ان کو سیل کر دیا گیا ہے اور یہ کاروائی جو ہے یہ اب جاری رہے گی تو میں نے آپ کے سامنے کل جو مقدمہ رکھا تھا میں نے آپ کو ایگزیمپل دی ہیں یہ صرف دو ڈسٹرکٹ ہیں جس کی ایگزیمپل میں نے آپ کو دی ہے یہ کاروائی چل رہی ہے جب تک اس ملک میں زخیرہ اندوزی کے ذریعے لوگوں کی لیے مشکلات پیدا کی جائیں گی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اور مجھے تنظیم نے جو اسوسییشن ہے ڈیلرز کی انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ بے جا کسی کو تکلیف نہیں دیتے تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ہورڈرز کے خلاف زخیرہ اندوزوں کے خلاف جو ملکی ترقی کے لیے کے راستے میں بھی حائل ہوتا ہے جو اسلام کے بھی خلاف ہے ہمارے پاس بے شمار اسلامک ہمارے پاس تمام وہ موجود ہیں جو مختلف جگہوں پہ لکھی ہوئی ہیں کہ زخیرہ اندوز جو ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے تو بس جو ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے اور جو ہمارے ملک کا قانون ہے اس کے مطابق زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی آج صبح میری میٹنگ ہوئی ہے جو آئل مارکٹنگ کمپنیز کے ساتھ تفصیلی میٹنگ ہوئی ہے کل میری تین میٹنگز ہوئی تھی آج میری پھر ان سے میٹنگ ہوئی ہے ان کو ایک وقت دیا گیا ہے طریقہ اکار تہہ کرنے کا کہ جس جس کے ذمہ جو جو پٹرول پمپ ہیں وہاں پہ پٹرول پمپ مہیا کیا جائے کیونکہ کئی جگہوں کے اوپر ہمیں شکایت یہ آ رہی ہے پٹرول پمپ والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پٹرول جو پٹرول کمپنیاں ہیں وہ دے ہی نہیں نہیں تو اگر وہ دیں گی نہیں تو ہم کیسے پھر لوگوں کو پٹرول فراہم کریں گے ارے بھائی بیس دن کا پٹرول ہے ملک میں ہر کمپنی کہہ رہی ہے ہمارے پاس بیس دن کا پٹرول اور تیس دن کا ڈیزل موجود ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ بیس دن کا ڈیزل بھی تیس دن کا ڈیزل ہو بیس دن کا پٹرول ہو اور پٹرول پمپے پٹرول نہ ہو تو میں نے آج ان سے میٹنگ کر کے عوام کے بحاف پہ طریقہ اکار تیہ کر لیں جس کے ذریعے جس کے ذمہ جو بھی پٹرول پمپ ہیں وہاں پہ پٹرول فراہم کیا جائے اور اگر وہ طریقہ اکار تیہ نہیں کریں گے تو جیسا کہ میں نے کل درخواست کی تھی آج میں نے ان کو بھی درخواست کی ہے کہ میری آپ سے درخواست ہے کم کو زیادہ جانیے یہ پٹرول پمپ جو ہیں ان کے اندر پٹرول فراہم کریں ورنہ دو دن میں میں دوبارہ وہ رپورٹ لے کے بھی آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا بہت بہت شکریہ جی میں وزیر آزم صاحب کے اور اپنے بحاف پہ اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہوں یہ ہمارا کام ہے ہم تنگی دور کریں اور یہ ہم کریں گے اور اس کے لیے جیسے جیسے چیزیں سامنے آ رہی ہیں میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں یہ کچھ کالی بھیڑے ہیں جو پورے ملک کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں جو ہر مرتبہ جب بین الاقوامی سطح پہ ان کو ونڈ فال نظر آتی ہے کہ ہم پیسے کچھ بنا لیں گے عوام کو ایکسپلائٹ کر کے تین دن میں یا پانچ دن میں تو ہر دفعہ ایکسپلائٹ کرتی ہیں یہ معاملہ اب تھم جائے گا یہ معاملہ ہم حتمی طور پر ختم کریں گے بہت بہت شکریہ ساری یہ بتائیں کہ یقیناً آپ نے بہتر ریاست کے مفاد کی ریاست کے مفاد سے بہتر کوئی بھی نہیں ہو سکتا کوئی اس کے سامنے جا سکتا ہے اس ملک میں جو ہے سیاسی بنیادوں پر پیٹور پمکوں کے اندرسیز اور لیسنس دیئے گئے میرا بنیاد سوال آپ سے یہ ہے عدالتوں کا نظام آپ کو معلوم ہے سلمان نے یہ معمولیت ایک طریقے کار ہے پوری دنیا میں کہ ان کو بلیک لیسٹ کرام دیتے جاتا ہے جن کے پاس اندرسیز اور لیسنس ہوتا ہے سب سے بہترین حل کے لیے ہے جو اس ملک میں اس وقت عوام کے لیے مسائل اور پریشانی اور مشکلات پیدا کر رہا ہے اس کو تو اس ملک اس میں پیٹور پمکیں آنے ہی نہیں چاہیے اس کو تو عبرت کا بنشان بنا اندرہ ناراق میں جبکہ ریاست پر مفاد کو تھرنٹ ہیل ہو آیا ہے بلیک لیسٹ کرنے کا چاہہ جائے لیں گے اور دوسرا بلیک بات ہے کہ آئل کپنیوں کے حوالے سے آپ دو دن میں حکومت ان کو تحریم ملے گی یا طریقہ کار کا خود ارام کر لے گی میں نے آپ سے کل کہا تھا مجھے دو دن دیجئے میں ایک دن میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں تو آپ یقین مانیے کہ جو بھی ہوگا اسی طرح کا کسی کو کسی کو بے جا تنگ نہیں کیا جائے گا میں دوبارہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کسی کو بے جا تنگ نہیں کیا جائے گا کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی کہ تمام آئل کمپنیز یہ کر رہی ہیں تمام ڈیلرز یہ کر رہے ہیں کیونکہ ایسا نہیں ہے زیادہ تر لوگ عزتدار لوگ ہیں وہ حق حلال کی کمائی سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں معاشرہ بھی ان کی عزت کرے آئل مارکٹنگ کمپنیز کی بھی عزت کرے اور آئل پٹرول پمپ کے مالکان کی بھی عزت کرے مگر اگر درمیان میں کوئی کالی بھیڑ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا آج جو الیگل کام کر رہے ہیں جو ہورڈنگ کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوگی چاہے وہ آئل مارکٹنگ کمپنیز ہوں اور چاہے وہ ڈیلرز ہوں چاہے وہ ڈیپو کے مالکان ہوں چاہے وہ ٹرانسپورٹرز ہوں تو یہ بات تو تیہ ہو چکی ہے اب میں جو آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ریگولیٹر کو ابھی جب صبح میٹنگ ہوئی ہے تو یہی بات کی گئی ہے کہ آپ ریگولیشن کر کے ایک آڈٹ کر کے ریگولیٹری ہمیں بتائیں کہ کونسی کمپنیز ہیں جو اپنا بوجھ اٹھا رہی ہیں کونسی کمپنی ہے جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا رہی ہیں جو کمپنیز بوجھ نہیں اٹھا رہی ہیں ان کو کس نے لائسنس دیا کب لائسنس دیا اور اب آپ اس لائسنس کا کیا کریں گے کیا آپ ان کے لیے تمام ریکوائرمنٹس جو ہیں چاہے وہ فینینشل ہوں کہ ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ پیٹرول پمپ میں پیٹرول بھر سکیں یا انفرسٹرکچر ہو ان کے پاس سٹوریج ٹرمینل اتنا ہے کہ وہ لوگوں کو تیل فراہم کر سکیں یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے پاس انفرسٹرکچر کم ہے اور پمپ انہوں نے بے شمار کھول دی ہیں یہ تمام چیزیں دیکھی جا رہی ہیں اس میں کچھ وقت لگے گا لیکن جو دو دن والی یا تین دن والی میں آپ بات کر رہا ہوں اس کا جواب آپ کو دو تین دن میں بات کر رہا ہوں ایک مشروع پھر میں آپ کے پاس آتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے تو ایم سیز ہی ہیں چونکہ ایم سیز میں جو قط لکھا ہے گورنمنٹ کو یا آپ لوگوں کو قط لکھا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دو دن کا جو ڈالر ریٹ تھا اس آتا نے جب پرائیسز کا آنس کی ہے تو دو سو باتیس پہ آنس کیا اور اس پہ ٹو سیونٹی 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 ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ پیٹرو جو ورڈر ہے وہ پبلک پہ ڈامنٹ دے تو ماملہ سیٹ کر دیں گے نا کیا مسئلہ ہے ماملہ سیٹ ہو جائے گا تو ماملہ سیٹ کر دیں گے اس وقت جو تیل پیٹرول جو ڈپوز میں سٹورج میں پڑا ہوا ہے ٹرمینلز میں پڑا ہوا ہے وہ دو سو اسی پہ نہیں خریدا گیا میں عوام کو دوبارہ بتانا چاہتا ہوں یہ ڈھکوصلے ختم کرنے ہوں گے یہ تیل آج سے تین ہفتے پہلے خریدا گیا تھا جو اس وقت بکرا ہے مارکٹ میں اس وقت ڈالر کا ریٹ دو سو ستر نہیں تھا اور دو سو ستر والا جو تیل کا ریٹ ہے اس کا ایک میکنزم ہے پرائسنگ میں جس کو ٹرو اپ کہتے ہیں آنے والے وقت میں اگر کوئی فرق ہوگا آج کے ریٹ میں اور جس ریٹ کے اوپر ال سی سیٹل ہوتی ہے یا جس ریٹ پہ پیمنٹ کی جاتی ہے تو اس کو ٹرو اپ کیا جاتا ہے یعنی اس کو اگلی پرائسنگ میں جب وہ سامنے آ جائے جب وہ ال سی ریٹائر ہو جائے اس کی قیمت ڈالر کے اگینش تیہ ہو جائے تو اس کو پرائس میں ڈالا جاتا ہے اس وجہ سے اس طرح کے جھول ہمیں مت دیں ان جھول میں اس جھول میں ہم نہیں آئیں گے تو میں نے درخواست کی ہے مہدبانہ درخواست کی ہے کل کی طرح کہ آپ تیہ کر لیں آپ ہی اس کو ٹھیک کر لیں حکومت کو نہ مجبور کریں کہ حکومت اس کو ٹھیک کرے ملک میں بیس دن کا پیٹرل اور انتیس دن کا ڈیزل موجود ہے وزیراعظم نے ہدایت کی ہے کہ ملک میں پیٹرل کی کمی نہیں ہونی چاہیے سینئر نائب صدر مریم نواز صحیبہ کو اپنی طرف سے ہزارہ ڈیویجن کی تمام ہزارہ ڈیویجن کے تمام عجیداران کی طرف سے کوئستان سے لے کے برہان تک ایک ایک ورکر کی طرف سے قائد مسلم لیگ خیبر پختونخوہ امیر مقام صاحب کی طرف سے اور آپ سب غیرت مندوں کی طرف سے خوش حمدیت کہتا ہوں کھڑے ہو کے اپنی لیڈر کا استقبال کریں تیری آواز میری آواز مریم نواز مریم نواز تیری آواز میری آواز مریم نواز مریم نواز مریم نواز ایک نبید انکلاب مریم نواز مریم نواز مریم نواز میرے بھائیو اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں اپنی اپنی قائد کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ وہ غیرت مند بیٹھے ہیں جنہوں نے جنہوں نے گزشتہ سالے چار سالے چار موسیقی